خیر ہم اپنے نیکس ڈیبیٹر کو بلائیں گے آج کی ہماری اگلی جو مقررہ ہیں وہ ہیں فاطمہ بیگ ریڈی ہیں آپ فاطمہ سٹارٹ علی وقکار ظلم اپنے وجود کی بنیاد رکھ چکا ہے ظالم تختہ نشی ہو چکا ہے ہر طرف وحشت کا سما چھا چکا ہے ماں و بہنوں کی عزت سارے بزار نیلام کر دی گئی ہیں ہر بچے کے چہرے سے مسکرہٹیں چھینی لی گئی ہیں کیونکہ ہماری کلم بک چکے ہیں اور ہماری زبانیں نیلام ہو چکی ہیں تو ہاں یہ کہنا واجب ہوتا ہے کہ یہ زبان کسی نے خرید لی یہ کلم کسی کا غلام ہے علی وقکار یہ وہ بدنصیب قوم ہے جس نے بابا قوم کی آواز پر اپنی زبانوں سے لبائک تو کہہ دیا مگر ان کی وفات کے فوراں بعد ہی اپنی زبانوں پر برائے فروغ کی دختی لٹکا دی علی وقکار یہ وہ ملک تھا کہ جس میں حبیب جالب اور فیض دیسے شائروں نے جمہوریت کے دشمنوں کی ایٹ سے ایٹ بجا ڈالی تھی لیکن آج اسی قوم نے اپنے حق کی آواز کو فقط ایک بریانی کی پلیٹ کے ایوز پیچ ڈالا لیکن علی وقکار میں ان انسانوں کو کیا کوس ہوں کہ جب اس ملک کے سب سے عزتدار ادارے عدلیہ کی چادر ہی داغوں سے مہلی ہو کہ علی وقکار وہ منتظر ہو کسی آفتاب افریدی کی جو اپنے لہو سے انداغوں کو دھو ڈالے کیونکہ علی وقکار یہاں انصاف خاموش ہے کہ علی وقکار یہاں پر رنے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے مگر انصاف خاموش رہتا ہے علی وقکار یہاں پر بھتے کے پیسے نہ دینے پر بوڑوں بچوں عورتوں سمیت سو سے زائد انسان زندہ جلا دیے جاتے ہیں مگر انصاف خاموش رہتا ہے کیونکہ علی وقکار یہاں پر روزانہ میشال خان اور نکیب اللہ جیسے نوجوان سڑکوں پر بے دھردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں مگر انصاف خاموش رہتا ہے کیونکہ علی وقکار یہاں مجرم جرم کرنے کے بعد علل اعلان ٹی وی پر آ کر سینہ تانکر کہتے ہیں ہاں جرم کیا ہے قبول ہے لیکن انصاف خاموش رہتا ہے علی وقکار جس دیس کی کوٹ کچینی میں انصاف تکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے لیکن علی وقکار مجھے پوری یقین ہے خود پر مجھے یقین ہے اپنے کلم پر اپنے زبان سے نکلے ہر ایک حرف پر کہ جب وہ اس ملک کے نوجوانوں تک پہنچے گی تو وہ کلمہ حق بلند کریں گے کیونکہ میرا کلم نہیں کردار کسی محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی تب ہی تو جو لکھا تبا کے جاں سے لکھا تب ہی تو زبان تیر کی ہے علی وقکار شکریہ تینکیو سو مچ فاطمہ بہت اچھی تقریر بہت اچھا انداز تھا آپ کا اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفیق گویا ہے تر عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول